السلام علیکم ویرز ہاو ایو آل ہاوپ یو آل آر فائن وی آر آل سو فائن اور آج بکرہ اید کا زلحج کا چاند نظر آنے ہی والا ہے بکرہ اید قریب قریب ہے اور شاید آج آئے گا نظر چاند تو بس اس عشرے میں اس عشرے کی خاص دعاوں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو میرے بچوں کو سب کو بے تہاشا یاد رکھئے گا بے تہاشا یاد رکھئے گا آج ہم بنا رہے ہیں بیف کورما جس کے نئے ہم نے لیا ہے بیف 1 kg اور دہی ہے میں پاس 500 g آل موسٹ 6 to 7 onion لی ہے جس کو سلائس کٹ کر لیا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون آف جنجائے گارلک پیسٹ ہے اور اس کے علاوہ مسالوں میں میں نے لیا ہے اس میں مسالوں میں میں نے لیا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون آف ریڈ چلی پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ہے بے پاس سالٹ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ پیسہ دھنی ہے 2 ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون اچھا جی اور اس کے علاوہ لیا ہے میں 3 عدد تیس پاتھ میں پاس چار سبز لائچی ہیں اور یہ ہے جائیفل جائیویتری کا پاوڈر دونوں کی ایک ایک پنچ لے لوں گی میں اور اس کے علاوہ یہ تمام مسائلے جو ہے میں اس کو پیسڈ بناوں گی تمہیں پاس کیا ہے 1 ٹیبل سپون کھوپرا پاچ بادام لوں گی باقی کی پتا مو کیا کرنا میں آگے آپ کو بتاؤں گی چار سے پچ لاؤں سات آٹھ کالی مرچے ایک سٹک دارچینی کی اور تین بڑی الائچ ان سب پیسڈ انیانس انیانس کو میں اتنا فرائے کروں گی کہ وہ گولڈن براؤن ہو جائے اور تیس آج پہ فرائے کریں گے تاکہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائے اور جب تک میری انیان فرائے ہو رہی ہے میں مسائلہ پیس لیتی ہوں تو ایک چیز بتانا بھول گئی تھی وہ ون سپون آف زیرہ تو میں پیس نے جاری ہوں ٹیبل سپون آف زیرہ ون ٹیبل سپون آف خوپرہ چار سے پچ بادام چار سے پچ بادام چار لونگ سات آٹھ کالی میرچ دارجینی کی سٹیک اور تین بڑی الائچ سب کا میں نے پاوڈر بنا لیا ہے پاوڈر بنا تیار میں کھر لوں گی ڈیش آؤٹ کھر لوں گی آنین میں نے نکال لی آب اچھا یہاں ہے here is the tip of the day کہ آنین کو نکال کی آپ فریزر میں رکھ دیجئے فریزر میں رکھ دیجئے جب تک آپ کو نہیں ڈالنا تو یہ بہت اچھی کروم ہو جائے اچھے میں کروں اپنے بیف اور اسГelles پانی ہو جائے پانی ر ہو جائے پانی چھوڑت vídeo پانی نہیں کول گوões before گوہ مل گوllie جنل جنگے گارلک ڈال گرلک پاس گ probation ڈال جل جنگے گارلک آ پانی ڈرائی ہو گیا میں اس میں مسائلہ اٹھ کر رہا ہوں اس میں شاملے نمک پیسہ دھنیا حلدی لال مرچ اور جو میں نے مسائلہ پیسہ دا کورمے کے لیے خاص وہ مسائلہ بھی سب ڈال کے اس میں اٹھ کر دوں گی اٹھ کر کے میں اس کو اچھا سے مکس کر دوں گی مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد اب یہاں میں ڈالنے جاری ہوں دہی اور یہاں پہ رہے ایک ایک اور ٹپ اور وہ ٹپ کیا ہے کہ دہی کبھی بھی آپ کے لوگ بیٹ کر کے ڈالتے ہیں تو کورمے میں دہی بیٹ کر کے مٹ ڈالیں ہوں ایسے ڈالیں تو بہت اچھا دانے دار کورما بنے گا یہاں دہی ڈال کے مکس کر لیا میں دہی نے اپنا فانی چھوڑ دیا اور اس میں ایکسٹر میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی اور ڈال دوں گی تاکہ میرا گوشت گل جائے دیکھئے یہ میں نے فانی اٹھ کر دیا اور اس کو گوشت کو گلنے کی نہیں رکھ دوں گی میں لو فلم پہ یہ میرا گوشت تکریب اور یہ پیاس میں نے فریز امر سے نکال لیا تیکھیں اچھے کتنے رکھنے سے کتنی اچھی کر کرش ہو رہی ہے کتنی احسانی سے کرش ہو رہی ہے اور اب اس پر انیاں کو بھی جہاں نے کہا تھا میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر کورما کے اندر ایڈ کر دوں گے جو کہ آپ موز ڈال ہے میرا یہ دیکھئے میرا کورما گوشت گل گئے ہے میں اس میں انیاں ایک کر کے پانیوں سے 20 منٹ تک کے نہیں ہے اور پکاؤں گی جی تو میں نے یہ انیاں ایک کر کے اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں اچھے مکس کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ادرک جولین کٹ جو ہے کاٹ لیا اور میں ادرک بھی اس میں ایٹ کر کو ایک یقینی کر دوں گی اور Refleza ڈیویش کر دوں گی اور کر دوں گی اور جو ہے بدار میں بچا کے رکھتے ہیں اس بداروں کو کیا کروں گی گرم پانی کے اندر ڈپ کر دوں گی گرم پانی اندر ڈپ کر دوں گی پانی ڈال کے بادام ڈال کے اس کو وہ میں 10 سے 20 سیکنڈ کی نی گھما دوں گی مطلب گرم پانی میں بادام ڈپ کر دوں گا اس کو کرنے سے یہ ہوگا چھلکہ آسانی سے ترتے کے حالے جائے گا دیکھیں میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اب یہ دیکھیں گے کتنے ڈپ کرنے سے ہی ہو دیکھیں کتنی آسانی سے اس کا چلکہ اتر رہا ہے ہم اس باداموں کے بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کر پھر اس کو بھی کورمے میں اٹ کروں گی کورمے میں اٹ کروں گی یہ دیکھیں اول موسٹ میرا کورمہ ہو چکا ہے تیار تو میں اس میں یہ بادام بھی اٹ کروں گی اور فائف ملٹ اور میں اس کو پکاؤں گی یہ کورمہ میرا ہے تیار امید ہے آپ کو میری رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیے شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے چینل کے ساتھ جوڑے